عزیز طلبہ طالبات آپ کی حضرت میرا سلام جیسا کہ ہم جانتے ہیں کہ ہماری جو قومی زبان اردو ہے اس نے بہت سی مشکلات پریشانیاں برداشت کی اور آج اس مقام پر پہنچی ہے کہ وہ پاکستان یعنی میری راکی قومی زبان کا درجہ بھی حاصل کرسے گے لیکن اس مقام تک پہنچانے میں جن شخصیات نے اپنی محنت اپنی ترگو تو خاص لگائی ہے اور اپنی زندگی تو صرف کی ہے آج ان میں سے پانچ عرقین پر بات کریں گے اور وہ اردو کے اناثر حمسہ کی طور پر بھی جانے جاتے ہیں آج ان کے وسیلے سے اور ان کی خدمات جانے کے پہچانے کے کہ ہماری جو قومی زبان ہے یہ کن مشکلات پریشانیاں اور کن شخصیات نے اس حوالے سے اپنی جو محنت ہے اپنی جو مشاکت ہے اپنی جو خدمت ہے اس میں معاون اور حضرگار بھی ثابت کی ہے ویڈیو شروع کرنے سے کامل میری آپ سبھی سے درخواست ہے کہ ہمارے چینل نولیج ویڈیو انہ کو سبسکرائب کیجئے گا تاکہ ہر نئے آنے والی ویڈیو بہت آسانی آتر پہنس اگے ہمارا یہ آج کا موضوع اردو کے اناثر حمسہ ہے حمسہ کا مطلب ہے پانچ یعنی وہ پانچ بنیادی اناثر جنہوں نے اپنی تمام تر زندگی اردو زبان کی ترقی اور اس کا مزید بہتر سے بہتر بنانے کے لیے وقف کی ہے اگر میدی افادی کے بغور بات کریں یعنی میدی افادی کے بغور بات کریں تو انہوں نے پانچ شخصیات کے نام وہ اس کے لیے اسطلاحی طور پر استعمال کیے ہیں انہوں نے سب سے پہلے ہمارے پاس آتا ہے سر سید احمد خان کا ان کی شخصیتیں آپ بھی باغوبی واقف ہیں اور میں بھی ہوں کہ انہوں نے اپنی جو زندگی میں اردو زبان کی ترقی اردو نصر کی حوالے سے رہاست کر دیکھیں وہ اپنی مثال آپ بھی ہیں اس کے بعد ہمارے پاس علامہ شبلی نومانی آتی ہیں ان کی جو شخصیت ہے وہ بھی اپنی مثال ہے اور خاص کا دیکھیں تو انہوں نے سیرت نوی کے حوالے سے امدہ جو کلم نگاری وہ کی ہے پھر اس کے بعد دیکھیں تو الطاق و سیارت خالیہ میں نظر آتی ہیں جنہوں نے تنقید نگاری کے حوالے سے اپنی مثال پیش کی ہے جو اردو میں خاص کا تنقید ان کی تحریر ہے ان کی جو کتاب و مقدمہ شیر و شیری ہے وہ اس کی مثال آپ بندی ہے پھر اگر بات ہے ڈپٹی نظیر احمد کی ڈپٹی نظیر احمد نے اردو میں ناور نگاری اور اسطلاحی اور خاص کا مسلمان بچیوں کی جو تعلیم و تربیت ہے ان کی جو اسطلاح ہے اس حوالے سے اپنی کلم نگاری کی ہے اور یہ بھی اردو اردو میں اپنی مثال آپ بھی ہے اس کے بعد ہمارے پاس ہے محمد حسین آزار کی شخصیت آتی ہے جنہیں انشاء پر دازی اور تمثیلی جو کردار ہیں ان کے ذریعے اسطلاحی طور پر اور معاشر کی جو جو اسطلاح ہے اور سلوب نگاری اردو زبانوں عدب میں وہ اپنی مثال آپ پیش کرتے ہیں اگر ان کو موتصر طور پر کہے تو یہ اردو کے اناثر خمسہ ہیں جنہیں اپنی شخصیت اور اپنی کلم نگاری کے ذریعے اردو عدب کو چار چار لگایا ہے یعنی ہم دیکھیں کہ یہ جو پانچ عرقین بزرگ ہیں ہمارے پاس اردو زبان کی ترقی میں انہوں نے اپنا کردار ادا کیا ہے اور آج جو اردو زبان میرے اور آپ کے پاس موجود ہے اور ان کی کلم نگاری کے مرخونے میند بھی ہے یعنی اردو زبانوں عدب میں کسی بھی موضوع کو ہم دیکھ لیں اردو زبانوں عدب میں علمی اعتبار سے دیکھ لیں عدبی اعتبار سے دیکھ لیں سائنسی اعتبار سے یعنی اعتبار سے دیکھ لیں سیاسی دیکھ لیں مذہبی دیکھ لیں یعنی فلسفیانہ دیکھ لیں غرض ہر موضوع پر دیکھیں تو ان کی مرخونے ملے ہمیں کلم نظر آتی ہے جو ان کی خاص قربانی اردو زبانوں عدب کے حوالے سے ملتی دیکھائی دیتی ہے اگر ہم بات کریں سرسید احمد حاگی تو اردو میں مضمون نگاری کے بانی بھی ہیں اس سے قبل مضمون و سانوی حیثیت رکھتا تھا اور اردو زبانوں عدب میں خاص اس کو اہمیت نہیں تھی اور یہ ہر موضوع زیر بحث کیا اور وہ سرسید کی کلم نگاری ہے جس نے کیا ہے مضمون نگاری کے حوالے سے خاص اپنی خدمت وہ اردو زبان میں وہ پیش کی ہے پھر اس ایک اعتبار سے دیکھیں تو ہمارے پاس مولانا الطاف حسین حالی کی شخصیت آتی ہے جن نے ہندوستان کے مسلمانوں کی اصلاح اور ترقی کا ذریعہ اپنی کلم نگاری اردو زبانوں عدب کا بنایا اور اردو میں بقاعدہ طور پر تنقید اور سوانے ہیں عمری کا جو آگاز ہے وہ انہی کی مرخونے میند یعنی مولانا الطاف حسین حالی کی ہے ایک احس کا جو تنقید کے وارد سے جو کتاب ہے وہ مقدمہ شیر و شیریہ ہے اور اس نے جب لکھا تھا تو اردو عدب ایک تہر کا مچ گیا تھا ایک ہنگامہ برپا ہو گیا تھا اور وہ ساری ساری کہے گی الطاف حسین کی مرخونے میند دیئے اگر بات کریں مولوی نظیر احمد یا ڈپٹی نظیر احمد کے وارد سے تو اردو زبانوں عدب میں ان کی جو ناور نہیں کر رہی ہے اور وہ بھی اصلاحی ناور ہے یعنی معاشر میں موجود اصلاح اور خاص کر مسلمان بچوں کی تعلیم میں نصلاح کے حوالے دیکھیں تو ان کی مثال آپ بھی ہے اور یہ شخصیت بھی اردو زبانوں عدب میں اپنی مثال ایک آپ بھی ہیں پھر اگر باگ ہے علامہ شبلی نومانی کی عدیب بھی ہیں دانشور بھی ہیں نقاد بھی ہیں اور خاص کر انہوں جو کلم نگاری کی گئے وہ سیرت نبی پر کام کیا ہے اور سیرت نبی میں اردو زبانوں عدب میں یہ اپنی مثال آپ بھی ہیں اس کے حوالے سے آخرین دیکھیں مولانا محمد السین آزاد ہے اردو کے اولین ممار میں شمار ہوتے ہیں ان کی جو خاص کا جو کتابی نیلنگے خیال ہے بہن سی تحریریں موجود ہیں مگر ان کی جو خاص تحریریں یہ تمثیلی قطار رمزیہ انداز اور اسلوب نگاری کے حوالے سے وہ اپنی مثال آپ بھی ہیں اگر ان کا مجموعی طور پر جہزہ لیں تو یہ ہمارے پاس اردو کے ارکانے خمسائیہ بنیادی پانچ اراکین ہے اور مہدی افادی کے یہ بقول یہ استراحہ استعمال کی گئی ہے اور یہ اپنی مثال آپ ہے ہم دیکھیں تو انہوں نے ہر موضوع پر کیا ہے وہ بات کی ہے یعنی مجموعی طور پر دیکھیں کہ زندگی کا ہر موضوع جو کہ ان کی قرم نگاری کے ذریعے اردو ادم میں اپنی مثال آپ بھی ہے اور اسی وجہ سے مہدی افادی یہ استراحہ استعمال کی ہے کہ اردو کے بنیادی ارکانے جو ہمسا ہے یہی پانچ شخصیات ہیں جنہوں نے سید احمدہ علامہ شبلی نومانی ہے جنہوں نے سیرت نبی پر اور جنہوں نے مضمون نگاری پر کام کیا ہے اب تاب سین حالین کی جو ہے یہ تنقید نگاری کے حوالے سے بات کریں ڈپٹنی زیر احمد کی ان کو ناور نگاری کے حوالے سے بات کریں اور محمد حسین آزان کی جو اسروب نگاری جو تمثیلی اور رمزیہ انداز کے حوالے سے ہے یہ اپنی مثالیں آپ بھی ہیں آج ہم نے مجموعی طور پر اور مہتصو طور پر یہ جانا کہ اردو کے بنیادی ارادین ہیں ان کی جو خدمات ہیں اردو زبانوں عدب کی ترقی کے حوالے سے اردو زبانوں عدب کا مزید گامزن اور ایک ٹریک مہیہ کرنے کے حوالے سے ان کی مثالیں آپ بھی ہیں اور یہ اردو میں کبھی بھی فراموشن نہیں کی جیسے جو انہوں نے اپنی کرنے گرسی کر کے دکھا دی ہوں آج ہم نے یہ پانک ارادین کے حوالے سے جان لیا اور پہچان لیا کہ کس طرح اور کس میدان میں کس انداز میں کونسا اسروب انہوں نے اپنا ہے عزیز سامین اگر آپ نے یہ ویڈیو پسند دیئے اس سے لائک و شدر رکھیجی گا اور اپنی کیمتی در سے اگاو کیجی گا آپ سب کا بہت شکریہ